دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم سوال ہم نے پہلے کر لیا تھا اور جواب جائیں گے عبد الشیر علی صاحب سے جی جی مشتاق بھائی میں نے بھی آپ کی بھی گفتگو سنی اور نزید ناجی صاحب کی بھی گفتگو سنی مجھے ایک چیز پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم صوبائیت کا تاثب دینے کی کوشش کرتے ہیں صوبوں کا نام لیتے ہیں دیکھیں پاکستان کسی ایک صوبے کے نام پر نہیں بنا پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے جو پاکستان کی سترہ کروڑ عوام کے لیے بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شدت کیوں نہیں آنی چاہیے اس میں برپور شدت آئے گی ہم نے قرارداد اس پر منظور کی ہوئی ہے نہیں عابد شیر علی صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں قرارداد پاکستان میں ہمارے یونٹس کی بات کی گئی تھی سر اس لیے اس میں جیسے صوبائی خودمختاری اور ان کی اپنی پہچان یہ قرارداد پاکستان نوستر بھائی آپ بھی بڑے سینئر ماشاءاللہ تذریعہ نگاہ رہے ہیں اور ہم آپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو جو پاکستان کی عوام کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو کیا یہ آپ کا قانون اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے باب صاحب الحمدللہ میں بھی پنجابی ہوں لہوریاں ہوں میرا باپ بھی وہاں دفن ہے دادا بھی وہاں دفن ہے لیکن میری نظر میں پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی نہیں ہے مجھے پاکستان کی ترقی جائی ہے پاکستان کی ترقی اسی میں ہے اگر کالا باگ ڈیم بنے گا میری تو خواہش ہے کہ ہر سو کلومیٹر کے بعد ڈیم بنے اللہ تعالی نے اتنے نیچرل ریسورس پاکستان کو دیئے ہیں ہم اتنا پانی ضائع کرتے ہیں اتنا پانی ضائع کرتے ہیں تو پھر کائے کے لیے آہو پکار کرتے ہیں تو لوگ سندھ میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں سرد میں چلے جائیں اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئی لوگ بے روزگار ہو گئے آپ کی پاکستان کی انڈسٹری باند ہوگی پھر کائے کے لیے آہو پکار کرتے ہیں کائے کے لیے یہ پھر اتنی اتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں پھر کائے کے لیے ایمکی ایم واک آؤٹ کرتی ہے جی کے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہم واک آؤٹ کر جائیں گے آپ لوجک دے قوم کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیرہ فیوڈرلزم ہے جو سندھ میں اور جو وڈیرائزم اور جو سرداری ہے یہ کنٹرول کرتی ہے عوام کو تو آج تک انہوں نے تینوں صوبوں میں دیا کیا ہے عوام تو بچاری محکوم عوام ہے پس رہی ہے یہ اب ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی پبلک ڈیویٹ کرائیں ہم نے آمد صاحب بلک پبلک ڈیویٹ ہی ہو رہی ہے یہ اسی کا حصہ ہے لیکن آپ چاندہ حکالہ باگ ڈیم پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو باقی صوبے جو ہیں وہ اس معاملے میں تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حکالہ باگ ڈیم ہے کیوں میری مشتہب بھائی باہشاہ ڈیم ہے باقی بھی ہیں اربو رپیہ آپ نے پاکستان کا اربو رپیہ اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ بنانے پہ لگا دی پچھلے تریس پینتیس سالوں پہ آپ یہی رونا رو رہے ہیں قوم کا آپ انڈیا کو دیکھ لیں پاکستان کا دریار ہو کر انہوں نے ڈیم بنا لیا وہ ہر ملک اب اوپر کی طرف جا رہا ہے دنیا چاند کی طرف جا رہی ہے ہم آپس میں اپنی نفرت کے نفرتوں میں الجے ہوئے ہیں ہم اپنی لڑائیوں میں الجے ہیں کوئی پختون کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی پنجابی کا بھئی یہاں پہ آپ پاکستانی کا نعرہ لگائیں جی آبی صاحب ایک منٹ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے نواب یوسف تالپور صاحب ممبر قومی سیملی پاکستان پیپس پارٹی کے انہوں نے بھی آج بڑی شد و مچ سے کالا باغ ڈیم کے خلاف بات اپنی آواز بلند کی جواب جو ہیں اس کی حمایت میں شور کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہے نواب صاحب السلام علیکم وحالیکم السلام نصر جاوید آویو جی آئیم فائن جی بہت شکریہ نواب صاحب ہمیں جوائن کرنے کا مجھے پتا ہے صاحب کے یہ فرما رہے ہیں آبی صاحب کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے لیکن کچھ جاگیردار سندھ سے خاص طور پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں پانی پہنچے عام آدمی خوشحال ہو اور اس تک بجلی پہنچے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں گزارش یہ کروں گا نصر جاوید اب چونکہ میں ٹیلی فون پہ ہوں تو بڑی مختصر گفتگو رکھوں گا نہیں نہیں آپ فرمایے اس کے ٹیٹیلز میں نہیں جاؤں گا بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کریٹیبلیٹی کی یہاں پر سی جے لنک بنا تھا جب سی جے لنک بنا تھا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا اور سگنیچرز ہوئے تھے گورنر کے سندھ کے اور پنجاب کے گورنر کے کہ جب پانی مخوار اس میں ہوگا اور فلیڈز ہوں گے تو اس چینل کو کھولا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ان کو مرضی میں آدھا کھول دیتے ہیں اور نائنٹی ون ایکارڈ میں بھی عمل نہیں کرتے تو ایک تو وہ بڑا دھچکہ لگا کہ یہ جو سیونٹی ٹو میں سائننگ ہوئی اور جو ایک ایگریمنٹ ہوئی اس میں دھچکہ لگا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیم تب بنتا ہے جب پانی کی اویلیٹی ہو اگر آپ ریسرچ دیکھو گے پانی کی اویلیٹی کی تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیم بنے گا تو وہ دس سال میں ایک مرتبہ بڑا جائے گا اور یہ بھی جو میں آپ کو اسٹیڈی بتا رہا ہوں یہ بھی کافی سال پرانی اسٹیڈی بتا رہا ہوں اس وقت آپ اگر دیکھو گے کہ ابھی جون کا میڈل ہے یعنی کہ اب تقریباً جولائے کے بعد اگین موسم جو ہے وہ ٹھنڈائی کی طرف جائے گی اور جو تربیلہ ڈیم ہے وہ ڈیڈ لیول پر ہے اب جب تربیلہ ڈیم ہی نہیں اس میں پانی آتا یہ نہیں بھرتی تو اور کسی چینل کو نماب صاحب وہ پیچھے جیل بنی ہوئی ہے جیل بنی ہوئی اس وقت سے ڈیڈ لیول پر ہے پورا ایک گنزہ اس کا جو اچھا نماب صاحب آپ ایک منٹ لائن پر رہیے گا آبی صاحب دیکھئے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں تالپور صاحب نے ایک تو وہ یہ فرما رہے ہیں وہی بد اہدی والی والی بات اور یہ کہ ٹرسٹ والی بات کہ ماضی میں جو پانی کے تقسیم کے معاہدے ہوئے ہیں سندھی ہمارے بھائی جو ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہوتا جو میں ناجی صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا چلیں اس بات کو ایک طرف رکھیں جو دوسرا وہ ایک ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تربیلہ جو آر ایڈی ڈیم ہے وہ نہیں مہراجون میں تو کالا باغ ڈیم بنا تو لوگیں پانی کہاں سے لائیں گے اس کے لئے اس پہ آپ کے پاس کوئی سٹیڈی ہے دیکھیں نوستر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بد اہدی آپس میں نہیں ہم یہ بد اہدی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ سندھ میں چلے جائیں لاکھوں اکڑ بنجر زمین پڑی ہے جس کو آباد کر کے ہم عربوں کا ریونیو کم آ سکتے ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ محکوم طبقہ اوپر آئے تاکہ ان کی وڈیرائزم وہاں پہ جگہ دارانہ نظام قائم دائم دے جہاں پہ آپ سٹیڈی کی بات کرنے ہیں یہ مجھے لوجک سمجھ نہیں آیا کہ تربیلہ بھار گیا کئی مرتبہ یہ پرابلمز آ جاتے ہیں جب آپ کے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں پانی کے ریزروائرز ہی نہیں ہیں کچھ ڈیمز ہی نہیں ہیں تو آپ جو پانی کا اخراج ہوتا ہے جو سمندر میں پھینک دیتے ہیں جو جاتا پانی تو جب آپ کے پاس پانی کے ریزروائرز ہی نہیں ہیں تو پھر یہ باتیں تو بڑی آسانی سے یہ کر دیتے ہیں تین چار مرتبہ حکومتوں میں آئے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں ٹرین میں بیٹھیں ان کی لاکھوں اکر زمین نے بنجر پڑی ہے اور یہ انہی وڈیرے وڈیروں کی ملکیت ہے یہ نواب صاحب آپ وڈیرے جو ہیں اپنی لاکھوں اکر زمین کو بنجر کیوں رکھنا چاہتے ہیں نہیں صحیح بڑی ساتھ اور پھر بھی آپ کو وڈ دے دیتے ہیں آپ کے لوگنا میرے کو پوری سندھ میں یہ تو لاکھوں اکر کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ پانچ ہزار اکر بھی زمین کسی کی دکھاتے تو میں ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا جاؤں گا بنجر کی بات کر رہے ہیں جب بات ہی اندار جاگیریں تو ختم ہو گئی تھی پتہ نہیں کب آج کون سی جاگیر ہے یہاں پر اور اس کے بعد جب بٹو صاحب نے جو لینڈ فارمز لائے تھے اس کے بعد دو سو اکر سے زیادہ کسی کے بعد زمین نہیں ہے مجھے کوئی ایک آدمی دکھا دے اس میں دکھا کوئی تین چار فیملیز دکھا ایسی نکلتی ہیں جن لوگوں نے اس طرح سے کوئی گھپلے بازی کی ہوئی ہے ان کا وہ پردہ لکھئے اور سب لوگ کو اس طرح سے کر دیں تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس قسم کی گفتگو میں جاؤں میں ٹیکنیکل گفتگو کر رہا تھا لیکن آپ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں اکر زمین بنجر ہے اپنے آپ کو محدود رکھوں گا بلکل صحیح ہے لاکھوں اکر وہاں پر زمین بنجر ہے اور زیادہ بنجر ہو رہی ہے کالا باغ ڈیم اگر بنے گا تو جو ابھی اس وقت ہمارے پاس پانی آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر آج آپ اگر دیکھو گے تو عرصہ کے فکر دکھاتے ہیں کہ تربیلہ سے لے کے گدو تک یہ بیچ میں پنجاب کا حصہ ہے اس میں تقریباً پچاس ہزار کیو سکس جو پانی ہے وہ غائب ہو رہا ہے اب یہ پچاس ہزار کیو سکس پانی جو غائب ہو رہا ہے پچاس ہزار کیو سکس کو مزاق ہے کیا سندھ کو پورے حصے میں مل رہا تھا ان دنوں میں بیس ہزار یا بائیس ہزار کیو سکس اور یہ اتنا پانی جو ہے وہ غائب ہو رہا تھا اب جب اتنا پانی غائب ہو رہا تھا اور کالا باغ ڈیم بنی نہیں کالا باغ ڈیم کے ارد گرد نہریں بن چکی ہیں کہ ان کو یہ ڈیم چاہیے تاکہ وہ اپنی نہریں بنائیں اور جو ہیڈ ایریاز ہیں اس میں اپنا پانی کریں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں چلو نہ اہلی سی میرے بات سے وہ اتفاق نہ بھی کریں وہ بھی اپنی جگہ پر لیکن ان کو اتنا سوچنا چاہیے کسی بڑے ریا جاگی رزار کی بات نہیں تین پراؤنشل اسیمبلیز پراؤنشل اسیمبلی آف فرنٹیئر پراؤنشل اسیمبلی پراؤنشل اسیمبلی آف فرنٹیئر یونانیمس ریزولیشنز پاس کی ہوئے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہ ہم اس ڈیم پراؤنشل اسیمبلی تو ان کی رائے کا اعترام ہونا چاہیے نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ابھی صاحب ہم اس طرف آئیں گے ابھی بریک پر جائیں گے اور پھر کنسنسل اسیمبلی سے ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کے بعد موسیقی